اسلام علیکم آج ہم بیس بنانے جا رہے ہیں اور بڑی ایچ ڈی کوریچ والی بیس بنائیں گے ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہیں وہ ایم جے میراکی کی ہیں میری پسندیدہ ترین پروڈکٹ کاسمیٹکس میں سے اور سب سے پہلے میں آپ کو کنسیلر دکھایا ہے اور اس کے بعد یہ لیکپٹ فاؤنڈیشن ہے سلک فاؤنڈیشن جو کہ بہت زبردست ایچ ڈی کوریچ دیتا ہے اور تمام پگمنٹیشن کو بالکل ہائٹ کر دیتا ہے اور یہ درما بیس ہے اور درما بیس کی بھی کوریچ بہت زبردست ہے اور بہت خوبصورت اس کا بھی ایفیکٹ آتا ہے جب ہم اس کی اپلیکیشن کرتے ہیں دیفرنٹ دیفرنٹ تکے سے اس کی اپلیکیشن کی جاتی ہے یہ منینرل پاودر تھا اور کمپیکٹ پاودر ہیں اور ابھی آپ کو ان چیزوں سے بڑے دیفرنٹ تکے سے بیس بنانا بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنر کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تاکہ سارے پوائنٹ آپ تک پہنچ جائیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا آج ہمیں پاس کمپلیکشن ہے وہ تھوڑا سا لو ویٹش کمپلیکشن ہے میٹیوم کمپلیکشن تھوڑا سا ڈارک کمپلیکشن 36 لیول کا تو آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ تکے سے بیس بنائیں گے یہ ہمارے پاس جو ایچ ڈی فاؤنڈیشن ہے سلک فاؤنڈیشن ایم جے میراکی کا یہ ہم تھوڑا دارک ٹون میں لیا ہے ہم نے اور اس کا نمبر ہے زیرو فور اس کی ابھی ہم اپلیکشن کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھئے گا کہ اکثر اب آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوا گئے ہم فاؤنڈیشن کا استعمال بعد میں کرتے ہیں لیکن آج ہم نے جو نئے طرح نئی طریقے کی آپ کو جو ایچ ڈی بیس بنانا بتا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے فاؤنڈیشن کی اپلیکشن کر دیتے ہیں اور فور نمبر کی میں نے یہ لی ہے کیونکہ ہماری جو موڈل ان کا کمپلیکشن کمپلیکشن تو ایچ ڈاک ویٹیش ہے میڈیوز سا کمپلیکشن ہے اور ہم نے سب سے پہلے جو فور نمبر کا ہمارا لیکوٹ فاؤنڈیشن تھا ایم جے میراکی کا اس سے پوری اس سے ہم فیس کو کنسیل کر دیتے ہیں اس سے بڑی زبدست ایچ ڈی کوریج آئی ہے ہمارے ان کے فیس کے اوپر اور اب یہ سیکنڈ سٹیپ پہ میں ان کو کنسیلر کی اپلیکشن ہم کرنے لگیں کنسیلر میں لگا دوں ان کے آئیس کے نیچے اب آپ دیکھئے گا اس کا ایفیکٹ اس کا بعد میں کنسیلر لگانے کا کیا ایفیکٹ ہو رہا آج ہم تھوڑا سا چیزوں کو آگے پیچھے کر کے استعمال کر رہے ہیں ذرا اور طرح کی بیس بنانا بتا رہے ہیں آپ کو پہلے سا سے پہلے ہم کنسیلر یوز کرتے ہیں لیکن آج ہم لیکپر فانڈیشن سا سے پہلے یوز کریں اور سیکنڈ نمبر کا کنسیلر کا استعمال کریں گے یہ بھی کنسیلر ایم جے میراکی کا ہے اور بہت زبدست کنسیلر ہے اس میں بہت سارے شیڈز آویلیبل ہیں ہر طرح کی پیگمنٹیشن کو آئیٹ کرنے کے لیے ہر طرح کا کلر آویلیبل ہے میں نے یہ اورنج کلر لیا ہے اورنج کلر جو ہے وہ بلو پیگمنٹیشن کو ہائٹ کرتا ہے کیونکہ موڈل کا کمپلیکشن 36 لیول سے تھوڑا ڈاؤن ہی ہے تو ہم ان کو اور جو اس طرح کمپلیکشن ہوتا ہے اس کی بلو پیگمنٹیشن اس کمپلیکشن میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہائٹ کرنے کے لیے ہم یہ اورنج کنسیلر کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ یہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ کنسیلر لگا دیں گے اور اس کے بعد پھر جب ہم اس کے پر دوبارہ ہلکی سی فانڈیشن کی اپلیکشن کریں گے بلکل لائٹ سی فانڈیشن کی اپنی ہپی کرنا ہے ہم نے پہلے جب فانڈیشن لگایا تھا تو آنکھوں کے نیچے بہت کم لگایا تھا ابھی ہم دوبارہ جب یہ کنسیلر لگانے کے بعد جب اس کو کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آنکھوں کے نیچے بہت زبدس برائٹنس آ جائے گی اور آنکھوں کے نیچے کی جو ہے بڑی خوبصورت بڑی ہائلائٹنگ ایفیکٹ دے گی تو یہ دوبارہ ہم نے فانڈیشن لگا کے اور اب یہ ہمارا جو بیوٹی بلینڈر اس کے ساتھ ہم نے جب اس کو بلینڈ کیا تو آپ یہ دیکھیں آنکھوں کے نیچے کتنی خوبصورت ہائلائٹنگ سے ایفیکٹ آ گیا ہے اور بلکل ہر طرح کی جب آنکھوں کے نیچے کی پیگمینٹیشن ہوتی ہے وہ بھی بلکل ہائیڈ ہو گئی ہے تو آج ابھی ہم نے گردن پر بیس بلکل اپلیکشن نہیں کر رہے کیونکہ اب ایفیکٹ دکھانے آپ کو کیسل کمپلیکشن کیا آتا اور دوسرا کمپلیکشن ان کا بیس بننے کے بعد کیا کمپلیکشن ہوا ہے اب یہ درما بیس کے اپلیکشن کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ویڈیوز میں اکثر دیکھا ہوگا اپنے کے درما کی اپلیکشن لیکوڈ فانڈیشن سے پہلے کی جاتی ہے لیکن ابھی ہم درما کی جو اپلیکشن ہے وہ تھرڈ سٹیپ پہ کر رہے ہیں پہلے ہم نے لیکوڈ فانڈیشن لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے ان کو کنسیرن لگایا تھا اور اس کے بعد ہم نے درما بیس لگائی اور درما بیس لگانے کے بعد ہم اس کو بھی بیوٹی بلینڈر کے ساتھ بلینڈ کر دیں گے اور آپ کو پھر بتا دوں کہ گردن پر ہم نے کوئی بیس نہیں لگائی ہے وہ اس ویہ سے نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ کو فرق نظر آ سکے کہ ان کا اصل کمپلیکشن کیا ہے اور بیس بننے کے بعد ان بغیر گرے ہوئے ہوئے ہماری جو بیس ہے وہ کتنی فیر کی طرف چلی گئی ہے اور اس نے فیس کو گرے بھی نہیں کیا ہے حالانکہ اگر ہم جب ہم یوز کرتے ہیں فیر بیسز یوز کرتے ہیں جب دارک کمپلیکشن پر تو ہمیشہ وہ گرے ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہم یہ دارک کمپلیکشن پر دارک ہی بیسز کا استعمال کر رہے ہیں لیکن وہ فیر کی طرف لے کے جا رہا ہے تو یہ بڑی امیزنگ چیز ہے ایم جے میراکی کی پروڈکٹ میں کہ یہ بغیر گرے کیے ہوئے کمپلیکشن کو بلکل لائٹ اور بلکل برائٹ کر دیتا ہے اب یہ جو ان کا منرل پاودر ہے ہم وہ بریش کی مدد سے ہمارا جو بیس بریش ہوتا ہے پاودر بریش ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم ان کے پورے فیس پر منرل پاودر کی اپلیکشن کر دیتے ہیں اچھی طرح سے آپ اس کو منرل پاودر گرن کے پورے فیس کے اوپر لگا دیں اور اس کے بعد جو آپ کو اگر ایکسس تھوڑا سا فیل ہو تو آپ اس کو ڈسٹ آف کر دیں بلکہ ہلکہ سا بعد میں ڈسٹ آف کر بھی دیا کریں جو ہمارا بڑا فین بریش ہوتا ہے اس کے ساتھ پہلے اس کو اچھی طرح سے اس کی جو بیس بریش ہے اس کے ساتھ ہم اس کی فکسنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے ہلکہ سا ڈسٹ آف کیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کمپیکٹ پاودر بھی ہم نے لے لیا ہے ون ون فورڈ نمبر کا اور یہ بھی تھوڑا سا ڈارک کمپیکٹ پاودر ہے اور یہ اس کی بھی اپلیکشن کر دیتے ہیں اور یہ ہماری بڑی زبردست فیر کی طرف چلے گی ہے بیس علاقہ ڈارک ہم نے چیز پروڈکٹ کا استعمال کیا ہے 36 لیول کا پروڈکٹ کا استعمال کیا لیکن اس کے باوجود ہماری جو بیس ہے وہ بہت خوبصورت 45 لیول تک پہنچ گئی 38 سے بھی اب 45 لیول میٹ کے درمیان چلی گئی ہے اور یہ دیکھیں بغیر گری کیے ہوئے کہ کتنا خوبصورت ان کا کمپیکشن ہو گیا اور آپ گردن کا رنگ دیکھ رہے ہیں کہ گردن کا کس طرح کا کمپیکشن ہے اور اس کو ہم نے فیر کی طرف لے کے گئے ہیں بغیر گری ہوئے ہوئے ہماری بیس فیر کی طرف چلی گئی ہے تو یہ ہماری ایم جے کی پروڈکٹ تھی اور یہ آپ کو بھی فائنل لکھ دکھا دی ہلکہ سامنے ان کو گلوس لگایا لپس پہ اور یہ آپ کو بیس نظر آ رہی ہے کتنی ایچ ڈی کوریج دی ہے اس نے اور بہت پیارا اس کا ریزلٹ آیا تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹیٹوریل آجنا بھی آپ کے ساتھ میک اپ کے والے سے بہت ساری چیزیں شیئر کریں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیں اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایم جے کے ساتھ اللہ حافظ